نوستگار اعتحاسک تتھوں پر آدھارت شنکھلا سچ کا سامنا میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میں ہوں مکیش کمار دوستو یہ بحث بہت پرانی ہے کہ آر ہی باہر سے آئے تھے یا یہیں کے تھے یا قسطوں میں آئے تھے کس لیے آئے تھے کیا وہ آکرمان کرتا تھے انہوں نے یہاں آ کر کیا کیا کس طرح سے بدلا اس کو لے کر لمبے سمیں سے ویواد چلتا آ رہا ہے دو تین قسم کی اس یہ بارے میں رائے ہیں ایک تو باہر سے آنے کے بارے میں رائے ہیں ایک یہ کہا جاتا کہ نہیں وہ تو یہیں کے تھے دوسرا یہ تھا تیسری رائے یہ تھی کہ دراصل وہ قسطوں میں آئے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک ساتھ ایک جھنک میں آئے اور یہاں آ کر بس گئے اور انہوں نے یہاں کے ستھانی لوگوں پر جل اڑھائے تو یہ بہت ساری جو دھارائیں ہیں ان میں کس دھارا میں سب سے زیادہ اعتحاسک روپ سے اور جو ساکش ہیں ان کے حساب سے کون سی دھارا سب سے پشٹ ہے کس دھارا کی تتھ ترک زیادہ پربل ہیں جن کے آدھار پر ہم کوئی رائے بنا سکتے ہیں آج ہم اسی پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جانے مانے ساماجی کار کرتا اور اعتحاس کے جانکار پروفیسر رام پنیانی جڑ چکے ہیں تو آئیے ان سے اس مسئلے پر باکچیت کرتے ہیں آپ کا سواگت ہے کارکم میں پروفیسر پنیانی بہت سیدھا سا سوال ہے بڑی پرانی بحث ہے یہ کوئی نئی بحث نہیں ہے لیکن یہ اس بحث کے کئی ویچارک اور ویچار دھاراتمک پکش ہو گئے ہیں راجنیتک پکش ہو گئے ہیں اس لیے اس پر بار بار بحث کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میرا سیدھا سا سوال ہے کہ آر یہ کیا بھارت میں باہر سے آئے تھے اور اگر آئے تھے تو اس کے پکش میں کیا کیا ترک اور ساکش ہمارے سامنے پہلے تو آپ نے پرستاونہ میں بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ آریوں کے بارے میں تین تھیریز ہیں پہلا کی وہ آکرمن کر کے باہر سے آئے تھے دوسرا وہ ویوز آف مایگریشن یعنی بہت ساری جو آنے کی لہریں اس کے طریقے سے آئے تھیں اور تیسرا وہ یہی کے نیواسی تھے اب جہاں تک وہ یہیں کے وہ مول نیواسی ہیں یہ بات تو تھوڑا زیادہ راجنیتی سے پریریت ہے اس میں جو تتھیاتمک ہوتے ہیں کیونکہ پرانے سمیے کے بارے میں اگر آپ تتھے دیکھنے جائیں تو ایک تو ہوتا ہے بھاشا کا ویشلیشن لنگویسٹک دوسرا ہوتا ہے اس سمیے کی آرکیالوجی کا ویشلیشن اور تیسرا ایک جو نیا اس میں جڑ گیا ہے جو پہلے کے بیواد میں نہیں تھا وہ تھا پاپولیشن جینیٹکس تو اس میں سب سے پہلے جو ریس کی تھیری ہے وہ بھی جو شروع کی گئی تھی وہ بریٹش دوارہ شروع کی گئی تھی انہیں یہ بتانا تھا کہ وہ ایک اچھ نسل کے لوگ ہیں اور وہ اس پہ اس لیے بھارت پہ شاسن کرتے ہیں تو اس میں کوئی سمسیہ نہیں ہونے چاہیے تو یہ ان کی ایک تھیری تھی نسل کی تھیری آرے کے نسل کی تھیری جس کو رسلے نے یہاں رسلے نے مضبوط کیا اور اسی کو پکڑ کر یہاں کے جو کچھ راجنیتک لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں کے جو سورن ہیں وہ تو آرے ہیں اور وہ جو یہاں کے مول نیوازی ہیں وہ اس میں آتے ہیں نشلے طبقوں میں آتے ہیں ایسا انہوں نے یہ کیا اب اسی بات کا مزہ دیکھئے دو پرکار سے راجنیتکی کو پرسط کیا گیا ایک طرح سے تو سورنوں نے اپنے ساماجک ورچسو کے لیے آرے کا ہونہ اس کو سامنے رکھا اور مول نیوازیوں کو نیچے رکھا اب اسی بات کو لے کے جوتی راو فلے اور تمیل نادو کے بہت سارے ساماجک جو کارے کرتا تھے انہوں نے اس کو سوکار کر لیا اور انہوں نے کہا یہ صحیح ہے کہ آپ تو جو ہے سورن ہم کو گلام بنا کے رکھتے ہیں کہ آپ اپنی نشل کے مادیم سے اور آپ باہر سے آ کر یہ کرتے ہیں تو یہ ایک راجنیتک مددہ بھی ہے اس لیے کہ نشل کی تھیری کتنی صحیح ہے کیونکہ آج کل اس پہ بھی ایک بہت بڑا پرشن چند ہے کیونکہ جو ملا جلاپن ہے الگ الگ کمیونٹیز کے بیچ میں وہ بہت گہ رہا ہے خیر اب یہ ایک بات ہو گئی اب آرے جیسے یہاں سے تو اس میں جو راجنیتک طور سے باد میں جس کی پرینیتی ہندو راشترواد میں ہوئی اس کے پہلے بھی بیچارک تھے جیسے لوکمانے تلک لوکمانے تلک نے اس بات کو سوکار کیا کہ آرے باہر سے آئے تھے آرکٹیک زون سے آئے تھے اور وہ ویدیشی اس سنس میں یہاں سے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہے اب گولولکر ایک طرف سے تلک کو کانڈریک بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور دوسری طرف سے یہ بھی نہیں ماننا چاہتے تھے کہ آرے لوگ باہر سے آئے کیونکہ پوری جو ہندوتر کی راجنیتی ہے وہ اس آدھار پہ ٹھیکی ہے کہ ہم یہاں کے مولنیواسی ہیں مسلمان باہر سے آئے ہیں کرسٹینز ابھی خیر جڑ گئے اس میں یہ بھی دیشی لوگ ہیں اس لئے ان کو ایک نشلہ درزہ جہنا چاہیے تو گولولکر نے ایک بڑی مزیدار بات کہی انہوں نے کہا تلک کے سمیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو آرکٹک زون تھا وہ یہاں بیہار اور اڑیسہ میں تھا اب یہ انہوں نے بڑی خوش نکالی اور یہ بیہار اور اڑیسہ والا زون سرک سرک کے اتر میں چلا گیا اور لوگوں کو یہاں چھوڑ گیا تو یعنی وہ جب زمین کا ٹکڑا سرک رہا تھا تو لوگ ہوا میں لٹک گئے تھے اور پھر بعد میں یہاں نیچے آگئے تو یہ انہوں نے گولول کرنے کے بڑا مزیدار اس یہی تھا کہ آرے یہاں کے مول نواسی ہے پر جب ہم باقی چیزوں پر جاتے ہیں تو یہ بات سپشٹ ہو جاتی ہے کہ آرے جو بھارت میں آئے وہ قریب آج سے عیسہ پورو عیسہ پورو تو آج کل استعمال نہیں کرنا چاہیے جو کومن ایرا کے دو ہزار سال پہلے سے یہاں وہ آئے اور اس سمیں پہلے سب سے پہلے تو اس بات کو سوکار بھی کیا تھا کئی لوگوں نے پر بعد میں جب پتا چلا کہ ہڑپا مہنجدروں کی جو سنسکرتی ہے وہ اس سے بھی پرانی ہے وہ تین ہزار سال پرانی ہے تو پھر انہوں نے آرےوں کے آنے کے ٹائم کو تھوڑا اور پیچھے ڈھکیل دیا وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو سندو سبیتہ ہے یہ بھی آرے سبیتہ کا بھاگ ہے اب ایسے تو خیر ان کو ہر ایک چیز پر اپنا دعویٰ کرنا تھا وہ پر سمجھ چاہیے ہے کہ ہڑپا مہنجدروں میں جو بھی اوشیس ملے ہیں اس کی لپی کو ابھی تک پڑھانے جا پا رہا نمبر دو ہڑپا مہنجدروں کی جو سبیتہ تھی وہ ایک شہری سبیتہ کے قریب تھی جو آرےوں کی سبیتہ تھی بچھے الگ الگ گاؤں میں بکھرے ہوئے پشو پالک کھیتی کرنے والے یہ ان کی بکھی بات تھی جبکہ ہڑپا اور مہنجدروں کی جو سنسکرتی یہ تھی وہ زیادہ بکست تھی اس ماملے میں کہ وہاں شہر تھے پبلک بات بہت فیمس ہے وہاں کا اور تو پھر انہوں نے اس بات کو صدق کرنے کے لیے یہ بھی وہاں ڈال دیا کہ ہڑپا مہنجدروں میں ایک سیل ملی تھی وہ سیل کو انہوں نے گھوڑے کی سیل بتانے کی کوشش کی کیونکہ گھوڑا اور آری اس میں ایک جڑاو ہے تو وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو یہ اس سے اس کے آگے جا کر ہم ایک اور بات دیکھنا چاہیں گے کہ جو سہیتھے اور باقی چیزوں کا وشلیشن کرتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہڑپا مہنجدروں کے جو لوگ تھے وہ آریوں کے آنے والی ویو سے پہلے آئے ہوئے لوگ تھے وہ پہلے یہاں سیٹل تھے اور آریوں کے آنے تک ان اس سبیتہ میں سمسیہ ہو گئی بہت بڑا ڈراؤ بہت بڑا سوکھا پڑا تو سبیتہ نشٹ پرائے ہوتی جا رہی تھی اور اسی کے آس پاس آریوں کا یہاں الگ الگ ویوز میں آنا شروع ہوا یہ اس اس کا ایک میں لبو لواب آپ کو بتا رہا ہوں ہر ایک کا آرگومنٹ نہیں ہو سکتا ہے اور اس کو فائنل جو میں ایک بات کہنا چاہوں گا ابھی تک تو کیول آرکیٹیکچر ساہیت ان آدھاروں پہ کیا جاتا تھا ابھی جو ایک پچھلے تین سال میں یہ پہلے نہیں تھا پچھلے تین سال میں پاپولیشن جینیٹکس نے جینیٹکس ٹڈیز کے آدھار پہ یہ یہ بات کو صد کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں تو بہت کلیر ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کا سوال نہیں ہوتا ویجیان کا ماملہ ہے جینیٹکس کا ماملہ ہے تو وہاں وہ بتاتے ہیں کہ بھارت میں جو لوگ آئے وہ چار مائیگریشنز میں آئے یعنی ہم سب لوگ ملے جولے ہیں ہم سب لوگ مائیگرینٹس ہیں یہ وہ صد کرتی ہے جینیٹک اوورلائپ کے آدھار پہ 65000 سال پہلے آئے جو بھارت کے مولنیوہ سی تھی پھر 7000 سال پہلے ایران سے کسان لوگ آئے اور یہ وہ لوگ تھے جو ہڑپا مہنجدڑوں میں بسے اور اس کے بعد آرے لوگ جو آئے وہ قریب 2000 سال پہلے آئے اب یہ جینیٹک کے آدھار پہ انہوں نے اس بات کو تیہ کیا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب ملے جھلے ہوئے ہیں اور یہ جو نسل کی تھیری میں بھی اتنی سچائی آج اس کو صد کرنا غلط ہے کیونکہ جس پرکار کی جینیٹک ہم کو مل رہی ہے اس کے آدھار پہ آر یا درابیڑ اس میں بھی مل جول دکھتا ہے کیونکہ جو مول نیوہ سی پہلے آئے تھے 65000 سال پہلے وہ تو پورے بھارت میں فیل گئے تھے اسی کے اوپر دوسری لہریں آئیں اور ایک دوسرے سے ملتی رہی اب یہ بات اور ہے کہ عیسہ پورو مطلب کومن نیرا کے قریب ایک سو دو سو سال پہلے سے پہلے جو انٹر مکسنگ ہوتا تھا یہ ایک بدل گیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انڈو گیمی پہلے جو جو کی میل ملن ہوتا رہا تھا تو جینیٹک پاسپر ہوتا تھا تو اس کے بعد سے یہ جینیٹک مکسچر ملنا ہمارے اس میں کم ہو گیا ہے تو اس میں کوئی شکل کی آرے مدیشہ سے پروفیسر پنیانی آپ نے ایک پاپولیشن جینیٹک کے آدھار پر بتایا کہ اس اس طرح سے آگمن ہوا اور ان میں آرے بھی باہر سے آئے تھے تو اس پر تو میں بعد میں آؤں گا کہ آرے باہر سے آئے تھے تو کس علاقے سے آئے تھے اور یہ یہ اس سے جڑی چیزیں کچھ اور ہیں جیسے ایک خاص علاقے کے لوگوں کی جو جو شریر ہے وہ خاص طرح کا ہوگا ان کے نئے نقش الگ طرح کیوں گے ان کا رنگ الگ کت کاٹھی ہوگا تو وہ ایک پہچان جو ویدوں میں آریوں کے بارے میں ورڈن ملتا ہے یا بعد کے گرنتوں میں ملتا ہے گور ورڈ جو یہ ساری جو خوبیاں یا خامیاں یا ایک لکشن آریوں کے بتائے جاتے ہیں وہ کہاں سے ملتے جلتے ہیں کس علاقے کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ یہ بھی سمانتہ ہمیں یہ اسٹیبلش کرنے میں مدد کرتی ہے کہ آریوں میں جب یہاں آئے تو اس کے پہلے وہ یہ جو پوری کمیونٹی جو بھی اس کو آپ سمو کہیں گے وہ پہلے ایران اور دوسرے کشتروں میں جو بھارت کے پشچم میں ہیں کئی سالوں تک وہ وہاں رہے اور اس کے بعد وہ ادھر آئے اور سب سے پہلے پنجاب پنجاب کے بعد وہ گنگا اور جمونہ کے تٹوں کے بیچ میں یہ ان کا پہلا تھا اور پھر بعد میں جیسے انٹر مکسنگ ہوتا گیا لوگوں کا رنگ اور لوگوں کا وہ جو ڈیل ڈال وہ طریقہ دھیرے دھیرے مکسنگ اس میں زیادہ ہونے لگ گیا تو نشت روپ سے اگر آپ دیکھیں گے بھارت کے اتر پشچم سے لے کے دکشن تک تو ہمارے اس میں کافی وششتائیں ہیں اور یہ وششتائیں اس لیے ہیں کیونکہ آریوں کا شروع کا آگمن پنجاب اور گنگا یمونہ کے ایریا کے بیچ میں زیادہ ہوا تھا جی تو ایک تو قد کاٹھی کے آدھار پر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس بھو بھاک میں اس طرح کے قد کاٹھی کے لوگ نہیں رہتے تھے یا تو آہ اگر ہم اروتر یا اتری اتری علاقوں میں جائیں گے تو ان کا ورن تھوڑا سا پیت ورن ہوتا ہے یہاں پر گور ورن کے لوگ یا تو شام ورن ہیں جو سیش بھارت میں دیکھیں اور یہاں اس علاقے میں آہ گور ورن ملتا ہے پھر وہ جو آنکھوں کا رنگ ہے اس کے حساب سے بھی ان کی پہچان کی جاتی ہے تو یہ اس کے ویورن کہیں ملتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کو جوڑا جاتا ہے اس سے آریوں کے آٹ پند سے دیکھیں اس کا زیادہ وستار صحیت میں تو نہیں ملتا پر ابھی جیسے population genetics بکسیت ہو رہا ہے میرے خیال سے اس کے زیادہ وستار آئیں گے اس باتوں کو تھوڑا اور elaborate کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ population genetics کے جو findings ہیں وہ میرے خیال سے پچھلے تین سال سے ہی آ رہی ہیں اور بھارت کے ایک پترکار ٹونی جوسف نے early Indians who were there and from where they came اس کتاب میں انہوں نے ابھی ابھی حال میں پرکاشت کیا ہے اس کے پہلے جو اتحاسکار رہے ہیں جو archaeologist رہے ہیں انہوں نے اس فرق کو دیکھا اور جو آریوں کے بیچ میں بھی تین categories تھے خاص طور سے جو رتھ چلاتے تھے جو جو پوجہ کرتے تھے اور جو باقی سامانے لوگ تھے اس پرکار کے ورن کا ایک مطلب رنگ بھی ہوتا ہے اور اس کے سمان ترجل جاتیوں کا وکاس ہوا وہ اسی آدھار پہ ہوا جو شروع میں flexible تھا ایک ہی پریوار میں کئی پرکار کے لوگ رہ سکتے تھے بعد میں جا کر وہ endogemos ہونے کے بعد وہ جن مجات ویوستہ ہو گئی اور اس کے بعد سے پھر آپ کو اس میں جو mixing ہے تو وہ ہونا بعد میں کم ہو گیا تو وہ اس لیے جو قد کاٹھی آپ شبد استعمال کر رہے ہیں بہت صحیح شبد ہے وہ قد کاٹھی تھوڑی سی ستھر ہونے لگ گئی ایک ایریا کی ایک سامان دوسرے ایریا کی دوسرے سامان کیونکہ یہاں تین لیئر سامان جیسے بتائے آپ کو پیسٹھ ہزار سال پہلے آنے والے سات ہزار سال پہلے آنے والے اور یہ دو ہزار سال تین ہزار سال پہلے آنے والے تو ان تینوں میں الگ 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 پرکار کا mixture ہے تو اگر یہ مان کے چلیں کہ یہ یوریشیا کا کوئی علاقہ تھا مدھیشیا کے آسپاس کا علاقہ تھا جہاں سے اس نسل کے لوگ آئے اس نسل کے لوگ یوروپ میں بھی گئے وہاں ہٹلر اپنے کو آرے نسل کا بتاتا تھا اور وہ پوری ایک تھیوری وہاں بھی چل رہی کی اور یہاں کے جو جو اچھ جاتی کے لوگ ہیں وہ اپنے کو یوروپ کے آریوں کے سمتولے مانتے ہیں بلکہ یہاں تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ انگریجوں سے کہتے تھے کہ ہم بھی آپ ہی کی طرح باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ہم بھی آپ ہی کی نسل کے ہیں اس لیے ہمیں آپ دوسرے ڈھنگ سے ٹریٹ کیجئے یہ اپنے اس میں دیکھئے اب یہ جو مائیگریشن ہوتا ہے اتحاس میں یہ کاسپین سمودر رشین سٹیپیز کا سدھن پارٹ اور ٹائگریس ریور یعنی ایراک ٹرکی اس ایریا سے جو یہ لوگ نکلتے ہیں وہ تین دشاؤں میں جاتے ہیں ایک دشا میں آتے ہیں جو بھارک کی طرف آتے ہیں دوسرے بیش میں ہی رک جاتے ہیں اور تیسرے پشچم کی طرف جاتے ہیں تو یہ بات میں صحیح ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو جو آرے کہتے ہیں اور جو انگلینڈ سے آئے وہ بھی اسی اس ٹریم سے نکلے ہوئے تھے اور ہٹلر بھی جو آرے ہونے میں اپنے آپ کو ایک بہت گروان مرت محسوس کرتا تھا تو بھارک نے جب انگریزوں کے آنے کے بعد یہ دو پرکار کے لوگ سورنوں میں سے جو انگریزوں سے نفرت کرتے تھے بھئی یہ کیوں آگئے یہاں اور دوسرے انگلو فائلز انگلو فائلز جیسے آپ نے کہا کہ ہم بھی تو آپ کے اندرسل کے ہیں تو آپ ہم کو تھوڑا اچھے سے ٹریٹ کرو تو جیسے وہ اپنے ہندی فلموں میں ہوتا ہے نا میلے میں بچھڑے ہوئے ہم بھائی بھائی ہیں تو ہم ایک پرکار سے اپنے میں اچھے سمبند رکھیں تو انگلو فوبز انگلو فائلز یہ اس سمائے ایک پرکریہ تھی لوگ اپنے آپ کو اس پرکار سے دیکھتے تھے تو جیسا میں نے بتایا کہ وہاں سے جو لوگ نکلے کاسپین سمودر کے پاس رشیان سٹیپیز جس ایریا کو آج ہم سیریا عراق اور ٹرکی کے روپ میں دیکھیں گے مکھے روپ سے وہاں سے نکلے یہ یہ گروپ اور اس تین بھاگوں میں بڑھ گیا دیرے دے کوئی ایک سری کا ایسا کوئی فیصلہ لے کے نہیں بٹا کچھ لوگوں کو جو لگا وہ ویسٹ میں گئے کچھ لوگ وہیں رہ گئے کچھ دکشن میں آئے اور باقی لوگ ادھر بھارت کی طرف آئے تو یہ اس میں سچا ہی ہے کہ یہ لوگوں میں ایک پرکار کی سمانتہ تھی تو مکھے روپ سے پراکرتک کارن رہے ہوں گے کہیں باڑھ آئی ہوگی کہیں سوخہ پڑا ہوگا کہیں ورشتی بہت زیادہ ہوئی ہوگی کوئی ایسا پراکرتک کارن رہا ہوگا جس سے ان کا مائیگریشن ہوا گا ادھر یا ادھر یا اپنی اس اس سمیں کی جو جاتیاں تھی وہ ٹریول کرتی رہتی تھی گھومنتو تھی جہاں ان کو کھانے پینے اور اس طرح کی چیزیں ملتی جاتی تھی وہ اس طرح بڑھتے جاتے تھے کیا یہ پرکریا تھی بلکل صحیح کہ آپ نے دیکھی یہ ہم جو ناغرکتہ کی کنسپٹ رکھتے ہیں وہ آدھنک کلبنا ہے پہلے تو وہ سبے بھومی گوپال کی جو گروپس رہتے تھے وہ دیکھتے تھے ہمیں اگر اپنے پشیوں کو چرانا ہیں تو زیادہ ہری گھاس کدھر ملے گی اور پرکرتک چیزوں میں بھی زیادہ اچھی چیزیں کس طرف ہم کو ملیں گی اس کے آدھار پہ لوگ ایک دوسری جگہ دنیا بھر میں آتے جاتے رہے اور اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے کہ یہ ہم کو یہاں آکرمن کرنا ہے یا دوسروں کو قبضے میں لینا ہے اس کے الگ اب لوگوں کے الگ الگ ورچس ہوتے ہیں آنے کے بعد بھی راجنیتی چالو ہوتی ہے جاتی کی راجنیتی چالو ہوتی ہے ورن کی راجنیتی چالو ہوتی ہے وہ بات اور ہے پر ایسا ایک نشچت نشچت ایریا ہمارا ہے اور وہ دوسروں کا ہے اس ٹرکار کی کلپنا اس سمیں نہیں تھی اس بات میں کوئی شنکہ نہیں ہے لیکن پروفیسر پنیانی یہ جو آرے آئے تھے یہ نشچت روپ سے کھیتی کرنے والی جاتی نہیں تھی کیونکہ کھیتی کرنے والے تو ایک جگہ ٹک کر رکھ کر کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں جیسے جو سندگھاٹی کی سبیتہ ہے ہے وہاں پر ایک استہائی رہائش تھی تو وہ لوگ کھیتی کر رہے تھے تو آرے کیا لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے آکرمن کرتا صحیح میں تھے کہ انہوں نے آکرمن کیا لوٹا جانور لوٹے لوگوں کو داس بنایا اور اس طرح سے اپنی ورچس اپنا قائم کیا اس میں دو باتیں ہیں مکھے روپ سے تو وہ پشو پالک تھے مکھے روپ سے اور اس سمیں کرشی کا بھی تھوڑا وکاس ہو رہا تھا کرشی ایک دویم تھا مکھے روپ سے وہ پشو پالک تھے اور یہاں آنے کے بعد یہ بات بھی صحیح ہے کہ آنے کے بعد کچھ ٹرائبز میں کچھ گروپز میں جھگڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنا داس بنایا جو بعد میں اولگ جاتی میں اس کو رکھ کر گ لام شب تو ٹھیک نہیںOn ایک ویچاروں کے آدھار پہ ان کو اپنے ماتحت رکھا اور انہوں نے پروفیسر پنیانی اس سمیں داس پردھا کا ذکر ملتا ہے داس رکھنے کا داس سوامی یہ سارے شبد ہمیں ملتے ہیں اس سمیں کی ویوستہ میں اس سمیں کے ساہت میں تو دیکھیں یہ کلاسیکل جیسے گریک میں ایک گولام پردھا تھی وہ زیادہ کڑک تھی اور یہاں ایک جو دسیو اور داس پردھا ہے اس کا علیک برابر آپ نے صحیح کہا کہ آرےوں نے یہاں کے کچھ ستھانی لوگوں کو گولام بھی بنایا اور بعد میں گولامی اس پرکار کی گولامی سے زیادہ جو انہوں نے صدحانت بنائے اس صدحانت میں انہوں نے ان کو گولاموں کے جیسا ہی رکھا پر وہ ایک شاریرک نیانتران جو ہوتا ہے چین میں بان کے اور سپرویجن کر کے اس کے بدلے انہوں نے ویچارک چیز لوگوں کے مند میں ڈالے کہ آپ کا یہ کام ہے ہماری سیوہ کرنا اور آپ کرتے نہیں اور داس پردھا کا بھی علیک جیسے آپ نے کہا ملتا ہے پر میں اس کو اس صندر میں دیکھ رہا تھا کہ داس پردھا کا روپ یہاں بہت الگ تھا جو کلاسیکل ہم کو گریس اور یورپین سوسائٹیز میں ملتا ہے اس سے تھوڑا یہاں الگ تھا جی تو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آئے اور انہوں نے پھر کس طرح سے یہاں پر اپنا سامراج یہ قائم کیا سامراج جسے مطلب ورچو اسو قائم کیا آپ نے کہا کہ بیچارک مانسک داستہ قائم کی اس طرح کے گرنٹ لکھے گئے ہوں گے ساہیت رچا گیا ہوگا اور اس طرح کی ویوستہ قائم کی ہوگی ظاہر ہے کہ طاقت کے بل پر طاقت نشیط روپ سے طاقت کے بل پر انہوں نے جو ان کے سنگھرش ہوئے کچھ ستھانیاں ٹرائبز کے ساتھ پہلے بھی یہاں لوگ رہتے تھے تو ان کے ساتھ جو لڑائیوں میں انہوں نے ان پہ ویجائے پا کے ان کو اپنا نیچے رکھا دسیوں بنایا اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کرشی ویوستہ کا وکاس ہونے لگ گیا اور وہ کرشی ویوستہ کے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ رگوید کا رگوید لکھا گیا قریب قومانیرہ کے ایک ہزار سال پہلے اس میں پرش سوکت میں پرش سوکت میں انہوں نے وہ ورن ویوستہ کا ورنن کر دیا کہ چار ورن ہوتے ہیں اور سر سے برامن بجاؤں سے کشتریے جانگوں سے ویشے اور پیروں سے شودر وہاں سے پھر انہوں نے رگوید کے ساتھ ہی آیا بعد میں وہ چیزیں جا کر منوس برتی میں اور ایک کڑک روپ میں سپشٹ روپ میں ایک ایک کر کے اس کو رکھا گیا پر یہاں یہ بات یاد رکھنے لائک ہے کہ یہاں اتپادن ویوستہ میں بھی تھوڑا فرق آتا ہے اتپادن ویوستہ نے پہلے جو پشو پالن مکھے تھا کرشی تھوڑی تھی دیرے دیرے کرشی کا ورچہ سے بڑھتے گیا اور جیسے کرشی کا ورچہ سے بڑھتا ہے تو راجہ شاہی کا آگمن ہوتا ہے پھر راجہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ سرپلس بھی آ جاتا ہے ایک بار آپ کرشی میں آ جاؤ تو جیسے ہڑپا موہن جو دڑوں میں کرشی تھا اس کے کارن پھر ان کی سبیتہ نے ایک الگ روپ لیا یہاں کرشی کے اتپادن کے ساتھ ورن ویوستہ مضبوط ہوئی جاتی ویوستہ مضبوط ہوئی اور راجہ ویوستہ کی ایک روپ ریکھا بننے لگ گئی جس سے راجہ اپنے راجہ اپنے استیتوں میں آئے اور اس کا پھر آپ کو جو ہمارے پران ہیں رامین اور مہابارت اس میں پھر جو ایک قویتہ کے روپ میں جو کیا گیا ہے وہ ایک تھوڑا پرتیبن ہے کہ وہ سماج میں کس پرکار سے باقی چیزیں ہوتی تھیں جی اور اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جو اکسر کہا جاتا ہے کہ جو رام کا لنکا ویجے تھی رام کی وہ دراصل آریوں کی اناریوں پر آکرمن تھا اور ویجے تھی اس کہانی کو اس طرح سے بھی دیکھا جاتا ہے یہ وہی صحیح بات ہے کیونکہ یہ جو رام کا وہ چگدہ ورش کا ونواس تھا پھر وہ اس کے ساتھ راوان اور چیزیں جڑ گئی تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی وہ فوج آج کے شریلنکا تک گئی ہوگی پر جو دکشن کا ایریا تھا جہاں آریوں کا ورچس و کم تھا وہاں آریوں کی ویجے اس کے مادیم سے رام کے مادیم سے جادہ ہوئی اور پھر سے یہ سنسکرتی اور اس سنسکرتی کا میل جول اور سنگرش دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں انت میں میں ایک سوال آج کی سندر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آری نسل کا پورا جو ومرش ہے جو ڈسکورس ہے نریٹیو ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو اونچی جاتیاں ہیں وہ شیشت ہیں اور ان کو ادھکار ہے وہ دینے ان کا بہتر ہے اس لیے ان کو ادھکار ہے کہ وہ اپنے حساب سے نیچی جاتیوں کو اپنا گلام بنا کر رکھیں دیکھیں یہ جو ابھی یہاں ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم انادی کال سے ایک ہندو راشتر ہیں اس کے پیچھے ادھدیش یہی ہے کہ وہ جو ویوستہ تھی جہاں ورڈ ویوستہ جاتی ویوستہ اپنی چرم سیما پہ تھی منوسمرتی کے مولے اپنے مضبوطی پہ تھے اس کو واپس لانے کی بات یہ اس کا ایک اشاروں میں وہی بات ہے جب وہ کہتے ہیں کہ سورنیم یک تو ہمارا اتحاس ایک سورنیم تھا تو اس کو وہ سورنیم کہتے ہیں کیونکہ سماج کے ایک ورڈ کے لیے تو وہ ایک دم سورنیم یوگ تھا کہ ان کے وہ ایسی ویوستہ تھے کہ جو ان کی سیوا میں چاکری میں جھوٹی ہوئی تھی ان کو سبھی پریولیجز تھے تو یہ آج کی جو راجنیتی کے سندر میں آپ نے کہا تو اس میں آریوں کو یہاں کا کہنا آریوں کو یہ بتانا کہ وہ ایک شرشت نسل تھے اور اس میں یہ جو اس راجنیتی کے واحق ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں کہ ہم یہ لوگ ہیں اور یہ سپشٹ روپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ ہمیں آج دوسروں پہ ورچسو کرنا ہے کیونکہ ایک طرح سے لوگتانترک مولی سماج میں کچھ تو آ چکے ہیں تو اس لیے اس کو ڈائریکٹ لی تو کہہ نہیں سکتے پر اس پشٹ روپ سے جب وہ پوراتن کال کو سورنیم یوگ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے ویچاردار وہی ہے کہ ویسی کچھ ہم کو مولی لانا ہے جس سے یہاں کے سورن سبرانت لوگ ایک وشیش عدکار کو کے ساتھ جی سکیں تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آر کے باہر سے آنے کے بارے میں بہت ٹھوس پرمان ہیں وہ بھلے ہی قسطوں میں آئے ہوں ایک ایک مشت آئے ہوں لیکن آئے باہر سے تھے اس بھو بھاگ سے ان کا اس سمیں کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن ہمیں اس کو اس طرح سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بھو بھاگ کس کا تھا کیونکہ اس سمیں تو ہر طرف کی جاتیاں ادھر سے ادھر ٹریول کرتی تھی جہاں ان کو کھانا پانی دانا مل جائے اس طرف جاتی تھی تو اس کو اس یوگ کو آج اتارنے کی کوشش کرنا اور اپنے کوشش بتانا ایک بہت ہی گھٹیا کس کا نسلواد ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے ہمیں اس بیمار سے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ مکسنگ بہت ہو گئی ہے اب کوئی شد رکت آری اس دیش میں نہیں ہے سب کا رکت مل چکا ہے اور جو بول رہا ہے کہ وہ آری ہے وہ مہا جھوٹا ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر پنیانی آج کی باتچیت کے لیے دھنیواد آپ کا ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر